موسیقی 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 السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ نے اب تک تھوڑی سی سکرچ کی خود پریکٹس کر لی ہوگی آج میں آپ کو ایک سمبل گیم بنانا سکھا رہی ہوں جس میں ایک میز ہے جیسے کہ لیبرانت نہیں ہوتی بھول بلائیاں اور اس میں سے آپ نے ایک بال کو یا کسی اور اوبجک کو راستہ اس کو ڈھونڈوانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ چوزے بیکٹروپ میں جا کے اپلوڈ بیکٹروپ کرتے ہیں گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت سی میز اور ان کے امیجز مل جائیں گے تو آپ کسی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں پس خالی ایک آپ کہہ دیں کہ کینمس ہے تاکی انٹائیڈی سا بن رہا ہے لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کیسے بن سکتا ہے اور اگر میں سٹریٹ لائنز کرنا چاہوں تو یہ پینٹ برش تھا یہ سٹریٹ لائنز ہیں تو اس سے جو لائن ڈرو ہوگی وہ سٹریٹ ہی ہوگی تو یہ بھی بہت اچھا ٹول ہے میں نے انٹرنیٹ پہ سے ایک جو ہے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اب یہاں پہ اپنے سکرچ پہ میں نے اس کو اپلوڈ کر لیا اچھا اس کے علاوہ آپ مجھے کیا چاہیے مجھے کوئی اوبجیکٹ چاہیے جو کہ میں ادھر رکھوں گی اور وہ اس کو پھر موف کرواؤں گی تاکہ وہ راستے تک پہنچ جائے اس کے لئے میں یہاں پہ چود سپرائٹ پہ گئی اس کے سائز کو ہم بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو ان بھول بلئیوں میں سے گزرنا ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اب اس پہ کوٹ کیا آئے گا اس پہ کوٹ یہ آئے گا کہ آپ کا جب فلاک کلک ہو جب بھی گیم شروع ہوتا ہے تو فلاک کلک ہو تو اس نے فور ایور ایک کام کرنا ہے فور ایور میں ہم کٹرول میں جائیں گے فور ایور کیا کام کرنا ہے کہ کٹرول میں اف میں جائیں گے تو اف اس رائٹ ایرو کی اس پریسٹ فور دس کولن بال ہم نے اس کو رائٹ پہ یعنی رائٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جانے کے لئے ہمیں چینج ایکس بائی پوزیٹیف نمبر کرنا ہوتا ہے تو چینج ایکس بائی فور ٹھیک ہے اور جب وہ چینج ایکس بائی فور کرے گا لیکن اس کو یہ بھی ہے کہ وہ چلتے چلتے ہم اس کو کوٹ کو چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں سے گزر رہا ہے اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس میں سے گزریں تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک اور اف لگائیں گے اور اس میں وہ ساتھ میں یہ بھی چیک کرے گا کہ سنسنگ میں ٹچنگ کالر ٹچنگ کالر کونس ہے یہاں سے ہم اس کو بتائیں گے کہ اگر یہ کالے رنگ کو ٹچ کر رہا ہے یعنی آگے دیوار آگئی ہے میس کی دیوار آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر پیچھے ہو جانا ہے جتنا وہ آگے بڑا تو اتنا ہی پیچھا ہم کر لیں گے تو یہ ٹچنگ کالر میں ہم لوگ جا کر ہمیں اگزیکٹ ہمیں وہ وہی شیڈ چاہیے تک کمپیوٹر کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگزیکٹ شیڈ ہو آپ کو یہ بلاک لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کی بلاک کی توئی سی اس میں گریشنس دیادہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کالر پکر ٹول یعنی یہ کالر بوچ رہی ہے کون سا کالر ہے اور اس میں جا کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس نے اس کو ہم سے پوچھ رہا ہے یہ وائٹ ہے یا یہ کون سا کالر ہے اور یہ دیکھیں اس کا باؤنڈری جو اس کالر کی ہو جاتی ہے اس کو میں نے چوز کر لیا ابھی اگزیکٹ اس کو یہ کالر مل گیا اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا اپوزیٹ کریں گے کہ کالے سے ٹکراتے ہو تو پیچھے ہو جاؤ اس کو میں چلا کر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں افصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اس کو کالی دیوار مل گئی ہے تو وہ ہم جب بھی رائٹ کی دبا رہے ہیں تو وہ آگے کو جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ کہ آگے کالی دیوار ہے تو وہ اتنا ہی اپوزیٹ کر رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ مووی نہیں کر رہا اور ہم نے بہت آسانی سے اسی جو اف کا جو بلوک ہے جو میں نے اندر ڈالا تھا اسی کو ڈوپلیکیٹ کرنا ہے اور یہاں پر ڈال دینا ہے اب ہم نے اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ا ایرو کی کی کو ڈال لکھنا ہے اسی کو ڈفلیکیٹ کرتے ہیں اس کو بالکل اس کے نیچے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب کر دینا ہے ایرو لیکن اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ x ہے اس کو ہم نے y بنانا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور مشب میں جاتے ہیں change y by 4 کرتے ہیں اور اس کو دے ڈال دیتے ہیں اس کا opposite کر دیتے ہیں change y by minus 4 اور اسی کو اب exact ہم ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن کا کوڈ لکھیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی سمپل سا کوڈ تیار ہے میں اس کو چلا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور ہم ہم تو وہاں سے کوڈ لکھیں گے کہ جب یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راستہ اس نے ڈھونڈ دیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اور سپرائٹ ڈالتے ہیں یہ ہماری فنشنگ لائن ہے اس پہ ہم کوڈ لکھتے ہیں کہ جب ایوینٹ ہو کہ یہ فلاگ ٹھلیکٹ تو فور ایور اس نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں گولڈن بول اس کو ٹچ تو نہیں کر رہی اس کا بلوک سنسنگ سنسنگ میں کیا ہے ٹچنگ ٹچنگ کس کو گولڈن بول کو اور ایف ٹچنگ گولڈن بول تو ہم کوئی موسک بنا لیتے ہیں بجا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ساؤنڈ پہ جائیں گے اب آپ پلے ساؤنڈ انٹل ڈان بس اس میں خالی ہے کیونکہ ہم نے ساؤنڈ چوز کرنی ہے تو ہم ساؤنڈ پہ گئے اور یہاں سے چوز ساؤنڈ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ہم سرچ کریں گے کیونکہ سکرچ میں بہت اچھی ساؤنڈ ہیں افیکٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ ایک تڑا کرکے ہے یہ ساؤنڈ اس کو ہم چوز کر لیں گے اور اس پہ دوبارہ سے ہم اس کے کوٹ پہ آتے ہیں تو یہ چیک کرتا رہے گا جیسے ہی ٹچ ہوگی گولڈن بال تو یہ تڑا کی آواز چلائے گا ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں ایک گیم آور یعنی ختم ہو گیا ہے یا اس طرح کا کوئی ہم نے ایک شو کریں یوزر کو کہ گیم ختم ہو گیا ہے یہاں پہ یہ ایک گیم آور ہے اس کو ہم نے سنٹر میں کر دیا اس پہ جو ہم کوڈ لکھیں گے وہ تھوڑا سا آپ کو میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ فلاک سے بالٹ ٹچ کر گئی ہے تو ہم نے کسی طریقے سے اس گیم آور کو بتانا ہے کہ بھئی اب تم اپنے آپ کو دکھا دو شروع میں کیا ہوگا کہ ایوینٹس میں ایوینٹس میں ایوینٹس میں فلاک ٹکڈ کیونکہ ہم شروع میں نہیں دکھانا چاہتے تو لکس میں جائیں گے اور اس کو ہائٹ کر دیں گے اب اس کو کوئی میسیج ملنا چاہیے تو وہ میسیج یہاں سے براڈکاسٹ ہوگا یہاں پہ میسیجز کی اپشن ہے ایوینٹس میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو براڈکاسٹ میسیج کر سکتے ہیں تو براڈکاسٹ میسیج کے گیم گیم آور گیم آور ہو گیا اور جب اس کو یہ چیک کرتا رہے گا اور شو یورسلپ اگین یہ کاؤسٹیومز میں جوکے لکس میں جا کے اور اس کو شو بہت ہی سمپل سا ہے ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اور پوزیشن کو پہلے سائی کر لیتے ہیں اچھا یہ والا کام جو ہے کہ شروع میں اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے وہ بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بھی گیم شروع ہو تو تو گو ٹو ایکس یعنی اب میں اس کو کہیں پہ رکھ دوں گی اور گیم شروع ہوگا تو اپنی پوزیشن پہ سائی واپس آ جائے گا اس کو گیم کو بک سرین میں کر کے دیکھتے ہیں اور یہ بہت سمپل سا گیم بن گیا ہے اور اس میں آپ مختلف لیولز ڈال سکتے ہیں کہ آپ کوئی اور اب ایک دفعہ ختم ہو جائے تو آپ گیم کو ختم نہ کریں ابجیکس بدل سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ملٹیپل لیولز ڈال کے اور زیادہ کامپلیکیٹڈ لیبرینز یا بھول بلہیاں بنا کے ڈال سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم اگلی ویڈیو میں کچھ اور اچھی نئی چیز اکسلور کریں گے اس ویڈیو کو اپنے فرینز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ